دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادو کو ایک خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کجھے گا دوستو سوری کمار یادو اپنے بلے سے کیا کر سکتے ہیں وہ تو آسٹریلیا کے خلاف سریز میں سب ہی نے دیکھا لیکن ساؤتھ افریقہ کے خلاف پہلے مقابلے میں انہوں نے جو کیا اسے سننے کے بعد آپ کے پیروں تلے زمین کھسکنے والی ہے چودہ خطرناک چھکے کے ساتھ کھیلی گئی ان کی شتکی اپاری میں ٹرکٹ جگت میں کوہرام مچا رکھا ہے آخر کے اس طریقے سے مچایا سوری کمار یادو نے افریقہ کے خلاف تہل کا وہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے ہی والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادو اور ہردیک پانٹیا میں سے خطرناک بلے باز کون ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں سوریہ نے آسٹریلیا کے خلاف جو کوہرام مچایا تھا اسے شاید ہی کنگارو کبھی بھول پائیں گے پہلے مقابلوں میں جہاں انہوں نے توپانی پاری کھیلی تھی تو سریز ڈیسائیڈر میچ میں کیول 36 گندوں میں 79 رنوں کی آتیشی پاری کھیلی جس میں انہوں نے ڈیویلیس کے جیسے انوکھے انداز میں کئی سارے شورٹ بھی لگائے دوستوں یہ کارنامہ تو سوریہ نے آسٹریلیا کے خلاف کیا تھا لیکن ساؤتھ آفریقہ کے خلاف انہوں نے جو کیا شاید ہی اسے آفریقان ٹیم کبھی بھولا پائے گی پہلے ٹی ٹوانٹی مقابلے میں ان کے توپان نے سارے ہی آفریقان ٹیم کو ہلا کے رکھ دیا اسٹیڈیم میں ہر جگہ سوریہ سوریہ کے نارے گونج رہے تھے جہاں دوستوں جب آفریقہ کے خلاف سوریہ بلنے بازی کرنے اترے تب انہوں نے اپنے ہی انداز میں وکیٹ کے پیچھے میسٹر ٹری سکسٹی ڈگری بن ایسا جھککہ لگایا کہ آفریقان گیند باز کگیسو رواڈا انہیں بس حیرانی بھری نظروں سے دیکھتے ہی رہ گئے یہ تو ابھی اس خطرناک بلنے باز کی شروعات تھی سوریہ آفریقان گیند بازوں کے ساتھ کیا کرنے والے تھے اس بات کا زارہ بھی اندازہ تیمبہ بابوما کی گیند بازوں کو نہیں تھا پہلی گیند پر جھککہ لگانے کے بعد سوریہ نے اپنے ارادے تو درشاہ دیئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے توفانی بلنے بازی بھی کرنے ہی شروع کر دی بتا دے مہج پندرہ گیندوں میں ہی سوریہ نے چالیس رنوں کے پار پہنچ گئے جس میں انہوں نے تین خطرناک چھکے اور اتنے ہی چوکے لگائے تھے اس کے بعد لگاتار دو چھکے لگا کر اپنے اردھشتک کو انجام دیا دوستوں ساؤتھ افریقہ کی گیند بازوں پر سوری کمار یادو کہہر بن کر ٹوٹ پڑے تھے تیمبہ بابوما کی گیند بازوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بلے باز کو آخر روکے کیسے بابوما اپنے گیند بازوں کے ساتھ مل کر نئی رننیتی بناتے اور بہت خطرناک روپ میں بلے بازی کر رہے سوریا چوکے جھگوں کی جھڑی لگا کر ان ساری رننیتیوں کو تہس نہس کر دیا کرتے اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے شتک کے قریب آ چکے تھے مہج 35 گیندوں میں سوری کمار یادو 97 رنوں کے پار پہنچ چکے تھے اب اس شتک لگانے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ گیند کو ہوا میں مارتے ہوئے اسٹیڈیم تک پہنچ جائے اور ایسا کرنے میں تو یہ بلے باز ماہر تھا ہی اس کے بعد پھر کیا تھا اینڈرک نورکیوں کی گیند پر انہوں نے ایک ایسا خطرناک جھکا لگایا جسے دیکھ کر پورا اسٹیڈیم دنگ ہو گیا یہاں تک کہ ویروڈھی ٹیم کے کیپٹن تیمبا بووما کی بھی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی چکے کے ساتھ سوریا نے دھماکے دار شتک پورا کیا ان کی اس بلے بازی پر ویروڈھی ٹیم کے کیپٹن تیمبا بووما ان سے ہاتھ ملانے چلے گئے کیونکہ ان کی پاری تھی ہی اتنی خدرناک آپ کو بتا دیں سوری کمار یادو نے کیول 45 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 146 رنوں کی دھماکے دار پاری خیلی اور اپنی اس پاری میں انہوں نے 14 چھکے اور ساتھ بے حد ہی خطرناک چوکے لگائے تو دوستو سوری کمار یادو کی خطرناک پاری کو آپ دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں